اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں لیرن پلمبنگ بائی اے کے اور میں ہوں علی اقبال بات فٹنگ ہے یہ یہ دیکھیں ذرا پہلے میں آپ کو سروے کرواتا ہوں تھوڑا اس کے بعد پھر آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا یہ دیکھیں ذرا یہ شاور ہے یہ بیسن کے پوائنٹ ہے یہ لوٹا ٹوٹی ہے یہ فلیش ٹینکی کا پوائنٹ ہے و سی سیٹ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کموڈ ہے یہ کموڈ کا پوائنٹ ہے یہاں پہ ٹیک آکھ لگے گا یہ لوٹا ٹوٹی والا پوائنٹ ہے اور یہ گیزر کا پوائنٹ ہے بائی جا رہا ہے اچھا شاور سے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آج کل یہ مکچر آ رہا ہے شاور مکچر جو ہے نا یہ فکس آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ذرا اچھا یہ جو مکچر پوائنٹ ہے نا اس کی یہ جو پٹی ہے نا یہ اگر مضبوط ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے کیونکہ تھوڑا بہت اس میں فرق آ جاتا ہے اگر اس کو بالکل لیول میں رکھنا ہے آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا آپ نے تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب آپ لگائیں تو اس طرح فکس ہو جائے یا اس طرح تو پوائنٹ آؤٹ ہو سکتا ہے آبل نہیں ہوگا یہ دیکھیں اچھا جی اگر پوائنٹ کے سینٹر کا ماپ لیں تو یہ بنتا ہے آپ کا چھیں اچھ پورا ٹھیک ہے اگر آپ سائٹ سے پرمائش کریں تو یہ تقریباً سوہ سات اینچ بنتا ہے ٹھیک ہو گیا سوہ سات اینچ چاہا فرش سے یہ ہوتا ہے تین خوٹ لیکن ہم اس کو رکھتے ہیں سینٹیس پہ سینٹیس پہ اڑتیس پہ دیکھا آپ نے یہاں پہ تقریباً اڑتیس پہ ہے یہ دیکھیں اڑتیس پہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح اور فٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ دروازہ لگا ہو گا ہے اگر تو یہ اندر کی طرف کھلے گا تو پھر آپ نے اس کی پیمیش لینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی پہلے آپ نے ادھر انچ ٹیپ رکھنا ہے یہاں پہ اگر اندر کی طرف کھل رہا ہے تو ٹھیک ہے دیکھیں جیسے جتنا ہی یہاں پہ آیا ہے سیدھے اسی طرح آپ نے یہاں سے پیمیش لینی ہے لیکن یہاں پہ ہمارا یہ آؤٹ ہے دروازہ اندر کی طرف نہیں کھلے گا دروازہ باہر کی طرف کھولے گا آؤٹ ہے یعنی باہر ہے اور یہ بیسن کے پوائنٹ ہیں اچھا اندر بھی بیسن ہے واش روم میں اور باہر بھی بیسن ہے تو یہ جو ہے نا اپنا شاور ہمارا ہے یہ اسی لیے ہم نے تھوڑا دروازے کی سائٹ پر رکھا ہے اس لیے دروازہ ہم نے اندر کی طرف کینسل کر دیا اب یہ باہر کی طرف ہی کھولے گا یہ ساری چیزیں اپنے مدد نظر رکھنی ہیں فرش کا لیول آپ نے پوچھ لینا ہے ٹھیکے دار سے یا مکان مالک سے کہ فرش کہاں پہ آئے گا اس سے اوپر 18 انچ پہ آپ نے یہ پائپ لائن رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا فرش آتا ہے نا ہم آپنا آپ کو بتا رہے ہیں 18 پہ ہو جائے 19 پہ ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ یہ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ 18 پہ نہیں یہاں بالکل یہاں پہ ہمارا لیول ہے یہ 18 پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بیسن کے پوائنٹ ہے تو اچھا جی یہ پی وی سی کی ویڈیو اس کی جو ہے نا پہلے بن چکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں نے ریسنٹلی اپلوڈ کی ہے اچھا جی بیسن آگیا بیسن جو کہ فل ساتھ نہیں لگانا چاہیے باقی آپ نے لگانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مالکان کہہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فل ساتھ نہیں ہونا چاہیے باز میں صفائی وغیرہ ہوتی ہے نا صفائی وغیرہ ہو جاتی ہے دیوار کی چلو پیچھے کی بیک سائیڈ تو آتی یہ بیسن کی ساتھ ہے لیکن کوشش کریں کہ یہ والی سائیڈ جو ہے نا یہ بج ہے اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے سابندانی برشدانی جو ہے نا وہ آپ کے بڑے اچھے طریقے سے لگتے ہیں جب فینسی کا کام ہوگا تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا اچھا جی بیسن کا درمیہنی فاصلہ جو ہے نا وہ پندرہ سے سوری چودہ سے سولہ انچو نا چاہیے تو جگہ کی تھوڑی کمی تھی اسی لیے میں نے چودہ پر رکھا چودہ پر ٹھیک ہے یا زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایک فوٹ پر رکھتے چودہ پر پندرہ پر ٹھیک ہے اچھا آگے آگیا لوٹا ٹوٹی ہمارا انڈین سیٹ کا یعنی ڈیو سیٹ کا لوٹا ٹوٹی تو لوٹا ٹوٹی جو ہے نا یہ دیوار سے بھی تقریباً آگے تین فوٹی ہوتا ہے لیکن ہم دو انچ زیادہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ 38 انچ ہے یہ دیکھیں تین فوٹ آگیا نا تین فوٹ سے دو انچ آگے یہ ہے 37-38 اچھا یہ ہم اتنا آگے کیوں رکھتے ہیں کیونکہ اس نے پلسٹر بھی ہونا ہے اور اس کے اوپر ٹائل بھی لگے گی ٹائل بھی آپ کو پتا ہے بانڈ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم ڈیڑھ یا دو انچ آگے رکھتے ہیں کے بعد آگیا یہ فلیش ٹینکی کا پوائنٹ اچھا اس کو تھوڑا اوپر ہی رکھیں یار تو بہتر ہے ٹھیک ہو گیا لیکن کیونکہ جو فلیش ٹینکی کے ساتھ پائپ آتا ہے جو آپ کا پائپ کنیکشن وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ باز دفعہ نہیں لگتا آپ کو بڑا پائپ لینا پڑتا ہے یہ پوائنٹ اوپر ہی ہونا چاہیے ڈائی فوٹ پہ رکھ لیں تین فوٹ پہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اوپر والی جو ہے نا یہ گرم کی لائن ہے اور نیچے والی تھنڈے کی لائن ہے اچھا یہ دیکھیں ذرا آگے یہ باہر کی طرف پوائنٹ جا رہا ہے وارٹر پاپ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی اپنا اس کا پوائنٹ ہے کموڈ کا اچھا ٹھیک اسی طرح تھوڑا پیچھے آتے ہیں میں بھول گیا تھا یہ دیکھیں یہ جو فلیش ٹینکی کا پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو آپ نے پانچ ہنچ اس کا سینٹر کر لیں یا کم سے کم چار ہنچ پہ رکھیں پانچ ہنچ پہ رکھ لیں تو ٹھیک ہے بعض دفعہ لوگ جو ہے نا پلس تر بہت زیادہ کرتے ہیں چڑھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے نا پھر آپ جب ٹھیک آکے یہاں پہ لگائیں گے نا ٹھیک ہے اس کو کھولیں گے تو وہ دیوار کے ساتھ ٹچ ہوگا اگر یہ پوائنٹ ساتھ ہوگا تو اس کو اپنے دیوار سے پانچ ہنچ پیچھے رکھنا ہے وہ پانچ ہنچ سینٹر کر لیں تو بہتر ہے چار ہنچ پی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یہ آگیا لوٹا ٹوٹی والا پوائنٹ یہ بھی سیم ہی ہوتا ہے یار کموڈ کا جو لوٹا ٹوٹی والا پوائنٹ ہے نا اور جو فلیش ٹینکی والا پوائنٹ ہے وہ دونوں سیم ہوتے ہیں فرق کتنا ہوتا ہے کہ جو فلیش ٹینکی کا پوائنٹ ہے یہ تھوڑا اونچا رکھنا ہوتا ہے تھوڑا انچائی پہ ٹھیک ہے اس کی آئیڈ زیادہ تھوڑی انچی ہونی چاہیے اور یہ جو ہے نا یہ برابر بھی ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نیچے بھی ہو جائے کیونکہ ساتھ ہی فلیش ٹینکی ہوتی ہے نیچے چلو اس کی تو اوپر ہوتی ہے نا و سی سیٹ کی تو کموڈ کی نیچے ہوتی ہے اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اب تھوڑا باہر چلتے ہیں تو جنابے والا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بیسن ہے یہ ٹوٹی جو ہے نا یہ عرضی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے نیچے آگے گرم جا رہا ہے یہ بیسن کا پوائنٹ ہے سیم وہی جو ہے نا میزنگ میں انٹیس کی اور یہ گرم کی لائن جا رہی آگے کچھن کی طرف یہ گیس کا پائپ ہے یہاں پہ ایک تھنڈے کا ایک گرم کا اور ایک گیس کا یہ گیس اور یہاں پہ سکیں تو 32 ایم کا پائپ لگائیں وہ بھی انڈرگراؤنڈ اوپن نہیں ٹھیک ہو گیا انڈرگراؤنڈ اوپن نہیں کنسیٹ کرنا ہے اس نے آپ نے اس کو کنسیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پچیس بائے بتیس ایم کی ساکٹ لگی ہوئی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ واٹر پاپ کے ساتھ جتنا بھی پائپ لگا ہوا ہے نا یہ سارا جو ہے نا یہ بتیس ایم کا ہے اور باقی پچیس ایم کا ہے گیس کا بھی پچیس ایم کا ہے تو یہ گیس کا کنیکشن ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ گیزر آئے گا اور گیٹ وال کا اپنے نقص نہیں نکالنا نکالنا تو نکال لیجئے میرا کیا ہمسا نقصان کرنا آپ نے کہ یہاں پہ گیزر لگے گا اور اس کو ہیٹ پڑے گی تو یہ بگل سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر فرض کریں اس نے مسئلہ کیا بھی تو اوپر جو بال وال ہے نا یا گیٹ وال جو بھی ہے وہ اوپر لگا دیں گے ٹینکی پہ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ ختم کر دیں گے نکال کے پلک کر دیں گے ٹھیک ہے نو ایشو ٹھیک ہو گیا ایک چیز یہ ہو گئی یہ گیس کا پوائنٹ ہو گیا گیس کا پوائنٹ ڈیڑھ فٹ پہ رکھ دیں دو فٹ پہ رکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کی مرضی ڈیڑھ پہ فڑکتے ہیں تو ڈیڑھ پہ ٹھیک ہوتا ہے نارمل اور یہاں پہ ان کا کھورا کہتے ہیں پنجابی میں اسے جہاں پہ کپڑے بغیرہ دوتے ہیں یہ ان کے کنیکشنز ہیں ٹھیک ہے گرم کا پوائنٹ ہے اور ٹھنڈے کا پوائنٹ ہے اور یہ آگیا آپ کا وٹر پمپ سب سے پہلے اس کے ساتھ ہے ناؤن ریٹرن والو جو پانی بیک نہیں جانے دیتا ہے اس میں ٹھیک ہے پانی بیک نہیں جانے دیتا اس کے بعد یونین آگیا ٹی آگئی کہ یہاں پہ یہ جائیں تو کوئی پوائنٹ لگا لیں ورنہ نہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ گیس کا کنیکشن ہے اور یہ دیکھیں پائپ لائن ٹھیک ہو گیا گیس کا پائپ ہے ٹھنڈے کا پائپ ہے اور گرم کا پائپ ہے تین لائنز ہیں یہ ادھر پائپ جا رہا ہے ادھر کنیکشن ہے کوئی بالوال لگا ہوا ہے اس سائیڈ میرے خیال سے بہنسوں کے لئے پانی بغیرہ کے لئے ڈیرہ ٹائپ جگہ ہے تو یہ دیکھیں میچ کر کے سوری سنگ مکچر کے پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو لیول میں کرنا ہے آپ نے اوپر لیول رکھ کے ٹھیک ہے اگر آپ ساکٹس لگا رہے ہیں وہ نہ جس طرح کا میں نے پیچھے آپ کو مکچر پوائنٹ دکھایا تھا اگر وہ لگ سکتا ہے تو یار سب سے بیسٹ ہے اور یہ گیس کا پائپ آر ہے یہ دیکھیں یہ گیس کا پائپ آر ہے اچھا پلسٹر ہونے سے پہلے پہلے بھائی جان آپ نے ساری لائنز جو ہیں اپنی چیک کر لینی ہے ٹھیک ہوگے ساری لائنز آپ نے اپنی چیک کر لینی ہے حتیٰ کہ گیس والا بھی گیس والا کیسے چیک ہوگا ایک سائٹ پہ رکھیں سلنڈر ٹھیک ہے اور دوسری طرح بال والا لگائیں مطلب جو سلنڈر کی گیس ہوتی ہے اس سے چیک کر لیں لیکن چیک کرنا ہے آپ نے لازمی اور اس کو آپ نے رکھنا ہے 38 پہ یا 49 پہ منیمم 37 پہ 37 سینچ فرش سے جو سنگ مکچر کے پوائنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو نیچے والے پوائنٹ ہوتے ہیں پی وی سی کے یہ تو آ گیا تقریباً 8 سینچ پہ یا فٹ پہ فٹ پہ سینٹر آ گیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے نا اچھا اب یہاں سے 30 سینچ جو ہے نا 30 سینچ پہ شلف آئے گی ساری یہاں پہ دو پہ کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا ہوگا آپ کو یعنی 30 سینچ پہ ٹھیک ہے وہاں سے یہاں تک 30 سینچ پہ یہ دیکھیں 30 سینچ پہ تو جالی اب ہماری کتنی ہے جالی اب میری 38 سینچ پہ یہ دیکھیں آسوری 28 سینچ پہ اب 30 سینچ تک یہاں تک شلف آ جائے گی 30 سینچ تک تو یہ جالی پیچھے رہ جائے گی فرشی جالی ٹھیک ہے یہاں سے بھی سیم پیمائش اسی طرح سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے